مکران بلوچستان ایسے مراکز ہیں اربن سینٹرز ہیں جہاں سے یہ ساری تحاریخ جو ہے وہ بڑھتی رہی ہے تو بڑا یہ ذرخیز اور مردم خیز کھتا ہے ہم تربت میں تھے ہمارا دو دن قیام تھا تو کچھ ریکارڈنگ تھی کچھ راستے کی وجوہات تھی تو ہمیں یہاں جو ہے نیشنل پارٹی کے دوستوں کا خاص طور پر رحمت صالح بلوچ صاحب کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تو یہاں ہم تھے تو ہم نے کہا موقع کی جو گنیمت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا ہم انسائٹ بھی لے لیں تو ہمارے جو چیئرمن صاحب ہیں عبد المالک بلوچ صاحب ڈسٹک کاؤنسل کے رحمت صالح صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور بہت ہی محبوب اور متحرک شخصیت ہیں شماجی تو ہم نے کہا ان سے تھوڑا انسائٹ لے لیں بات چیف کر لیں مالک صاحب بہت شکریہ مہربانی آپ کی آسپیٹیلٹی محبت اور میزبانی کا بہت شکریہ ہم بہت ساری چیزوں پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو ایک دو مہینے پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو بہت دکھ دائٹ تھا جس میں شہید ہوئے ڈپٹی کمیشنر جو آپ کے دوست بھی تھے تو اس پر ذرا ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑا انسائٹ دے دیں کہ کس طرح وہ واقعہ ہوئے جار صاحب یہ بہت دردناک میرے لیے زندگی پر دردناک رہے گا کیونکہ ڈپٹی کمیشنر نہیں تھا ڈپٹی کمیشنر کے ہوتے ہوئے ساتھ میرا بائی تھا میرے ساتھ اتنا کلوز تھا کہ میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا ہوں لیکن میرے دل میں یہ درد زندگی برد جب تک میں ہوں قیامت تک رہے گا یہ اتفاقاں ہمارا ساتھ جانا ہوا کوئٹا واپسی پہ بارہ اغسط میں بس اللہ تعالی کی پزل کرم سے میرے زندگی بچ گئی ہم رستے میں آ رہے تھے کٹ کچھا میں بس یہ واقعہ رنموہ ہوا ہمارے ساتھ یہ پہلے سے روڈ بلاک تھا ناکہ لگا ہوا تھا وہاں تقریباً اندازے کے مطابق چیکنگ ہو رہی تھی اور بس جو ہی ہم پہنچ گئے تھے فیلے سے بندے کڑے تھے گاڑی وہاں سے ان سے باگ گیا تھا بس ہم اسی اسنا میں پہنچ گئے تھے بس ہم پہ پائرنگ کول دیا میں اور ڈیسی صاحب ساتھ ہی بیٹے میں ڈریون کر رہا تھا میرے ساتھ ہی بیٹے تھے ڈیسی صاحب کے موں سے یہ نکلا کہ واپس ہو جائیں کیا ہو رہا ہے جنگ ہے کیا چل رہا ہے بس میں نے گاڑی موڑ لی تھی ایک بندہ کڑا تھا وائٹ کپڑوں میں اس میں جاتا باندھا ہوا تھا کالا وہ اسٹریٹ فائرنگ کر رہا تھا ہم پہ ہم نے گاڑی جو ہی موڑ لی ہم سو میٹر پہ تقریباً سو ڈیٹھ سو پہ گئے اندازاً پیچھے سے گولی لگ گئی ڈالا پہ پھر ڈیسی صاحب کو گولی لگ گئی پھر میں نے گاڑی نہیں روکی ڈریونگ میں کر رہا تھا پھر دو منٹ بعد مجھے گولی لگ گئی پیر پہ بس میں نے گاڑی نکال دی دڑا دڑا فائرنگ ہو رہا تھا دونوں سائٹ سے پھر فائرنگ شروع ہوا پیچھے سے بلکہ تینوں سائٹ سے بس میں نے گاڑی وہاں سے نکال دی دو کلومیٹر ڈائی کلومیٹر تک لے گئے یہاں کوئی عبادی نظر نہیں آ رہا تھا رات کے اندھیری تھی ہم وہاں پہنچ گئے کچھ پیٹرل پمپ سٹیمنی ان کے سامنے بس لوگوں نے میں ان لوگوں کو بھی داد دیتا ہوں ان لوگوں نے بہت حمد کی ہم لوگوں کو تقریباً چالیس منٹ کے رستہ تا نواب گوزبش اسپیتال ان لوگوں نے بیس منٹ میں پہنچا دیا بس وہاں ڈی سی صاحب کو اسپیتال پہنچا دیا وہاں دس پندرہ منٹ تک بس ہماری بدبختی تھی بلکہ ہماری نہیں پوری بلوچ کون کی بلوستان کی کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ میرا دوسرا ٹرم میں میں چیئرمن رہا ہوں میں نے اس طرح کے بیروکریٹس ڈی سی کبھی نہیں دیکھا ہے یہ مجھے آج تک یہ محسوس نہیں ہوا میں نے کسی بندے کو بھیجا نہیں سپارش نہیں کی کہ آپ جائیں ڈی سی صاحب کے پاس زاکر صاحب کے پاس آپ کا کام کرے گا وہ خود جاتے تھے ان کا دفتر ہر گریب کے لیے کھلا ہوا تھا وہ خدمت کے لیے بیٹا ہوا تھا اس میں ذرا سی بھی یہ گمن یا مغروری یا یہ نہیں تھا کہ میں ڈپٹی کمیشنر ہوں وہ بیسی تھی ایک سماجی کارکون کام کر رہا تھا میرے سامنے بہت ایسی کام کی ایک گریب ڈریور کا بیٹی ہے اس نے مکران میڈیکل میں ٹیسٹ پاس کی تھی میرے سامنے اس کو یہ کہا ایک لاکھ کیش دیا تھا اور اس کو یہ بھی بتایا جب تک پڑھ رہا ہے اس کے ہر سال میں خرچہ میندوں گا میں نے کبھی بھی اس طرح کے بندے سماجی کارکون لوگوں کے خدمتگار میں نے کبھی نہیں دیکھا یہاں سے میرا یونین کونسل گچکن دو یونین کونسلیں نوگو ایریہ ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں سے کوئی سرکاری افسر نہیں ہے وہ پہلی دپا مجھے لے کر میں اور ڈیسیب وہاں گئے لوگوں کے وہاں تقریباً اس نے بولا میرے گنجائش کے مطابق جو میں کر سکتا ہوں جس گاؤں میں پانی نہیں ہے دو گاؤں کو اپنے ہی خرچے سے ذاتی سولر سسٹم کروایا بور لگوا کے دیا مقصد اس کی اتنے اچھائیاں تھی بس اللہ پاک نے یہاں تکینڈ کیا ہے اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے لیکن یہ کبھی میں زندگی بار نہیں بھولوں گا یہ درد میرے دل میں اس دن آیا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اچھا ہم سارے لوگ جو بلوچستان میں ہیں اسی طرح کی صورتحال میں کام کر رہے ہیں آپ بھی عوامی لیڈر ہیں ظاہر بڑے پریشر ہوتے ہیں اور اکثر جو آپ جیسے نوجوان لیڈر ہیں وہ اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں ہم آتے ہیں زندگی کی جو عمومی باتیں ہیں پنجگور ایک بڑا زوردست قسم کا ڈسٹکٹ ہے تو آپ چیئرمین ہیں تو کس طرح کی ڈسٹک کاؤنسل کی کمپوزیشن ہے کتنی یونین کاؤنسلز ہیں آپ کی اور کیا عمومی صورتحال وہاں کی ڈسٹک کاؤنسل کی میں آپ کو بتاؤں جاویز صاحب ڈسٹک کاؤنسل کے میرے یہاں مشتملے بیس یونین کاؤنسل میں یونین کاؤنسل ہے اس میں ایسپیشل سیٹ لے کر تیس میمبر ہے میرے لیکن جب سے ہم چھے جولائی دوہزر تئیس کو ہم لوگ آئے تھے ادھر چیئرمن بن گئے تھے الیکٹ ہوئے تھے اس دن کے بعد اس ٹائم وزرعالہ قدس بھی زنجو تھا یہ جو بلستان گورنمنٹ میں صوبہ یسمیلی میں بیٹے ہوئے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم گراس روٹ تک یہ منتقل کر دیں دراصل پورے دنیا میں جو ترکیاتی بجٹ ہیں وہ بلدیتی اداروں کے پاس ہوتے ہیں اس میں ذرا برابر ان کو لفٹ نہیں کرتے ہیں ان کا کام یہ کہ وہ بلستان اسمبلی ہے یا سینٹ ہے یا وفا کی اسمبلی ہے وہاں کانون سازی کریں ان کا کوئی منڈٹ نہیں بنتا ہے کہ وہ ترکیاتی بجٹ لے کر ترکیاتی کام کریں یہ بلدیتی نمائندوں کا کام ہے وہ اس طرح کے پیسے بجٹ سے ہمیں پیس ڈی پی میں دس پرسنٹ دیتے ہیں ابھی آبادی کی بنیاد پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں میرے اسمی ڈسٹک کونسل کے میرے دس لاکھ کے آبادی ہے میرے دو میسفل کمیٹی ہے پنجور کے ایک میسفل کارپوریشن ہے آٹھا میں نمک کے برابر نہیں ہوتا ہے یہ میں نے ہمارے کئی ورکشاپ ہوئے ہیں میں نے سیکٹری صاحب سے گوش گزار کیے کہ مجھے آپ لوگوں نے تین کروڑ دیا ہے میرے تیس ممبر ہیں ابھی میں دس دس لاکھ کے ایک ممبر کو دے دوں میں خود نہیں لے لوں اپنے وائس کو نہیں دے دوں لوگ جو مجھ سے امید رکھتے ہیں کہ اب ڈسٹک کونسل کے چیرمن ہیں میرے ڈسٹک کے دو ایمپیے ہیں اور ایک چیرمن میں ہوں ابھی دس دس لاکھ میں ابھی اس دور میں دوزار چوبیس میں اس مہنگائی کے دور میں ابھی یہ کونسی کام کریں گے ایک دس لاکھ سے ایک اسکول کے لیٹر نہیں بن سکتا ہے وہ آش روم نہیں بن سکتا ہے ہم ایک بور نہیں لگا سکتے ہیں گاؤں کے لیے ہم ویٹس فلائی تک نہیں دے سکتے ہیں میں نے سیکٹری صاحب کو بتایا اور عالی حکام کو بتایا ہم پچھلے دفعہ ہم عدالت تک گئے یہ پاکستان کے بلستان کے پیسہ ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ اپنے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں صرف یہ پیسے دیتے ہیں اپنے کمیشن کے لیے بس اور کچھ نہیں ہے پھر لیڈوانس مانگتے ہیں میں نے اس ٹائم لوگوں کو بتایا ابھی بھی آپ کے توسط سے میں بتا رہا ہوں یہ پیسہ ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے معایشی حالت ہم ملک کے اور اپنے صوبے کے اور اپنے لوگوں کو آپ لوگوں نے ویزٹ کیا ہے پنجگور کو دیکھا ہے ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں اگر یہ ہمیں دے دیں جو پسماندگی کے حوالے سے دیکھ کر جو ہمارا ڈسٹک کے بہت پیچھے اس کے حساب سے دیکھ کر ہمیں دے دیں میرا نیت یہ ہے کسی اور کا میں جانتا نہیں ہوں میرا نیت یہ ہے کہ میں پنجگور کو ترک کے آفتہ واقعی ڈسٹکوں کے مطابق میں لاؤں لیکن ہمارے پاس اس طرح کے کوئی وسائل نہیں ہے کہ ہم کچھ امت کریں ایک طرف یہ ہے کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ کہتی کہ بلوستان میں جو ترقی ہے وہ نجلی سطح پر لے کر جا رہے ہیں وفاق سے اگر آپ لیڈرشپ کے بیانات سنیں تو پسماندگی ختم کریں گے بلوستان کی محرومی ختم کریں گے محرومی تو معیشت سے ہے پیسوں کا جس طرح آپ نے ذکر کیا اور جتنا ہماری ایک یونین کا اصل شاید سندھ اور پنجاب کے ایک تحصیل جتنی ہے اس کو رکبہ ہے اس کو روڑ چاہیے اور انفرائیسٹیکچر چاہیے بجلی چاہیے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس طرح کی جو بجیٹ کی شیئرنگ ہے یا منیجمنٹ ہے کیونکہ آپ لوگ ہی ہیں جو لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں بلوستان کی جو صورتحالی امون امان کی ایم پی اے وزیر صاحبان وہ بہت کم نکتے ہیں اور ساری پی ایس ڈی پی وہاں جو ہے تقسیم ہو رہی ہے اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گراؤن پر کیا ترقی ہوگی اور آپ جو لوگ وعدے کر کے آتے ہیں ان کے لیے کتنی مشکلات بنیں گے یہ جو آپ کہتے ہو بیانات تک محدود ہیں یا کوئی اس طرح کی ترقیتی کام ابھی تک نہیں ہوئے اور نہ ان کے ارادہ یہ ہیں کہ آلہ حقام کے یا حکمرانوں کے وفاقی حکمرانوں کے آگ سرپ اعلانات کرتے ہیں ہمارے پاس آئیں آرمی چیف تک آئیں حیلانات تک محدود ہیں یہاں گراؤنڈ پر ہم نے ان کے اعلان کردہ کوئی ایک چیز بھی نہیں آج تک نہیں دیکھا ہے یہاں آرمی چیف آیا تھا جنرل کمر باجوہ صاحب آیا تھا احترام کرتے ہیں ان کے ہمارے آرمی کا چیف ہے پورا ذمہ دار پوسٹ پہ ہوتا ہے اس نے یہاں کی گریبوں کا بازر گسر معیشیت کا بارڈر پیڈی پنٹ کرتا ہے ہم نے بولا آپ ہمارے لیے الٹرنیٹ کوئی اکیتے بارڈر بند ہوتا ہے الٹرنیٹ کوئی اس طرح کی یہاں پیکٹریان نہیں ہے لوگ بیروزگار ہوتے ہیں ہم نے بولا یہاں زمینیں وہ آفار مقدار میں ہیں لوگوں کے پاس اتنے زمینیں ہیں کہ ان کا گنجائش نہیں ہے کہ ان کو استعمال کریں بور لگائیں اس نے اعلان کیا تھا پورا میڈیا کے سامنے پورا یہاں کے نوٹیبلز کے سامنے یہاں تقریباً ایک ہزار ٹوپویل کا اعلان کیا تھا بامائے سولر کے آج تک چار سال گزر گیا ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہے آرمی چیف کے اعلان پہ اس طرح کے کوئی وہ نہیں ہے جب پیز ڈی پی کی بات آئیں ابھی بلسان اسمبلی کے عمال دیکھیں بلسان اسمبلی میں کون بیٹا ہوئے وہی بندے بیٹے ہوئے انہیں پیسہ دے کر آیا ہے وہ پیسے نچل سطح تک کیسے منتقل کریں گے وہ چوڑتے نہیں ہیں وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اپنا روٹی کو آدھا کریں آدھا نہیں ایک ٹکڑا بھی نہیں بیچتے جائے ان لوگ نے اسی اسی کروڑ میرے سننے میں جو میں نے دیکھے ہیں اور ابھی بیٹے ہوئے ہیں اب کے سامنے اسمبلی میں وہ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں ان لوگ انہیں خرچہ کی وہ اپنا خرچہ نکالتے ہیں وہ لوگ کو نہیں دیکھتے ہیں عوام کو نہیں دیکھتے ہیں ترقی کو نہیں دیکھتے ہیں ان کا توال یہ یہ عوامی نمائندہ نہیں ہے عوامی نمائندوں کو سیاسی بندوں کو پولٹیکل پارٹیز کو ان لوگوں نے دیوار سے لگایا وہاں نمائندگی نہیں ہے عوام کا نمائندگی کوئی نہیں ہے وہ سرکار کے اپنے نمائن دے ہیں بٹائے ہوئے ہیں جب وہ چاہے ان کے مرضی سے چلا دیتے ہیں وہ جب بھی چاہے ان کو نکال دیتے ہیں آپ نے بارڈر کی بات کی بارڈر ہمارا پنجگور کا ایران سے لگتا ہے انٹرنیشن بارڈر ہے اور ٹریڈ کا بڑا دارومدار ہے کیونکہ یہاں کوئی سند نہیں ہے اور متبادل کاروبار نہیں ہے ایک سیپیک ہائیوے بنا ہے جو کنیکٹیوٹی اور کمیونکیشن کا بہت ذریعہ ہے لیکن اگر بارڈر کی طرف انفرائیسٹر نہیں ہے ہم نے جو روڈ دیکھا ذاتی طور پر وہ بھی اس حالت میں نہیں تھا کہ آپ فریکوینٹلی آ سکیں یا جا سکیں تو بارڈر سے ریلیٹیڈ آپ کی نظر میں کیا مسائل ہے کیونکہ آپ تو چیرمین ہیں آپ کی ایک وسیع نظر ہے پورے اس میں علاقے میں ہمارے بارڈر یہاں تقریباً ایک چیرگی بارڈر آتا ہے لگتا ہے دوسرا ہمارا پروم بارڈر ہے دراصلا سائک کی بازار بولتے ہیں یہاں بالکل روڈ نہیں ہے ایک اسی کلیومیٹر پہ ایک چوتر کلیومیٹر پہ آئیران سے کنیکٹ ہوتے ہیں اگر یہ ہو جائیں تو پاکستان کے معیشت پہ بہت بڑا اثر پڑے گا ابھی بھی ایک مہینے پہ جو کسٹم کلیرنس ایجنٹ بیٹے ہوئے ہیں پنجگور کے ایک مہینے میں میں نے ان لوگوں سے پوچھا بیس عرب سے اوپر پاکستان کے معیشت میں جا رہا ہے پنجگور سے اگر ایک ایک مہینے کے یہ بھی سرب کو ہمارے یہ روڈ پہ لگا دیں ان کو فائدہ مل رہا ہے یہ سارے وفا کی حکومت کی کاؤنٹ میں جا رہے ہیں یہاں صبح حکومت میں نہیں جا رہے ہیں سارے پروفٹ وہاں جا رہے ہیں لیکن یہی آلے کے بلکستان والوں کو پوچھتے نہیں ہیں یہی آلات اس لیے خراب ہیں لوگ اس لیے فریشان ہیں ابھی جو یہ مسئلہ پیش آ رہے ہیں اٹھائیس جولائی کا آپ لے لیں یہ لوگ بیزار ہو گئے ہیں لوگ تھنگ ہو گئے ہیں یہ ایک میں کہتا ہوں بلاسٹ لوگوں کے دل سے نکال کے اور رستہ نہیں یہ نمائندوں کو آپ چھوڑتے نہیں ہو حقیقی نمائندے ہیں اوٹ کے ذریعے آپ چھوڑتے نہیں ہو جو چنے ہوئے ہیں پیسے دے کر آتے ہیں وہی لوگوں کو لے جاتے ہیں یہ عام گریب کو پوچھتے نہیں ان سے ملتے نہیں یہ عام نمائندوں کو آپ اسمبلی تک چھوڑتے نہیں ہو پھر حالات یہ جو آپ کے سامنے ہیں کہ جو ہو رہا ہے جو اگست میں ہوا ہے یہ ریزنٹلی جو اگست گزرا ہے کیا ہوا ہے سب کے سامنے اچھا پنگور اپنے جو فصلات ہیں خاص طور پر خجور وہ بین لوگ کامی طور پر مشہور علاقہ ہے بڑی ویرائیٹی خجور ہے آپ نے کل ہمیں بیجا دوستوں کے ساتھ تو ہم نے بھی دیکھا اور ڈاکیومنٹریز بھی بنائی زبردست قسم کی قوالیٹی کی انٹرنیشنل قوالیٹی کی خجور تھی لیکن یہاں چیلنجز بھی بہت ہیں پانی جو واٹر ٹیبل ہے وہ نہیں ہے متبادل نہیں کاریز ختم ہو رہے ہیں تو یہ خود ایک معیشت کا سب سے بڑا ایشو ہے تو سرکاری طور پر کس طرح اس ذراعات کے ایشو کو یا آلہ سطح پر بلوستان کی سطح پر آپ کی نظر ہو کس طرح ٹیکل ہونا چاہیے یا کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں گورنمنٹ کی طرف سے یہاں کوئی اس طرح کے اوئرنس زمینداروں کو نہیں دے رہے وہ اپنے مدد تھا آپ کی طریق یا ایک پچھلے پانچ سالوں پہلے شیرگو نام کا کوئی وائرس کجوروں پر پڑا تھا گورنمنٹ نے بلکل ایک پرسنٹ توجہ نہیں دی علنگ کہ ہمارے ہمسایہ ممالک ایران نے کئی دفعہ فرق دی تھی کہ مجھے چھوڑ دیں میں سپری کرواتا ہوں لیکن ہمارے گورنمنٹ کے طرف کوئی بھی ایک اقدام نہیں اٹھائے گیا جو ہم اشتیاروں میں دیکھتے ہیں پنجاب سندے وہاں لون بھی دیتے ہیں وہاں اسپری بھی کرتے ہیں وہاں یوریا بھی فرید دیتے ہیں میں نے آج تک نہیں سنائے کسی نے یہاں ایک بیج سیڑ کسی زمیندار کو آدھے مقصد سب سیڑی پہ دیا ہے اس طرح لوگ اپنے مدد خود لوگ کیا کرے لوگ اس لئے مایوس ہوتے ہیں اعلانات ہوتے ہیں پھر اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے لوگ مایوس نہیں ہو جائیں کیا کریں لوگ اگر اس طرف سلف نہیں ہو جائیں جہاں لوگ کہیں لوگ گئے ہیں تو کیا کریں یہی وجہ ہے تو بدمنی ہوگا سب سے بڑا وجہ یہ یہ اگر لوگوں کو آپ روزگار دے دیں لوگوں کو آپ بیزی کر دیں ابھی بارڈر میں بارڈر کو اوپن کیا تھا اس ٹائم لوگ بیزی تھے اس میں کافی ام نمان میں کافی بہتری آیا تھا لوگ فارق بیٹیں گے اور کرمنل نہیں بنیں گے تو کیا کریں گے جنرمن صاحب نیشنل پارٹی کا بہت بڑا کردار ہے پورے بلوچستان میں بھی جب ڈاکٹر مالک صاحب تھے دھائی سال میں بڑے تعلیمی ادارے بنے انفراسٹی کر بنا مکران میں خاص طور پر تربت اور پنجگوری یہ بڑے مراکز ہیں ان میں کافی پراجیکٹس آئے تو آپ نیشنل پارٹی کا آپ کا گھرانہ بہت ہی ایکٹیو ہے رحمت صالح صاحب پارٹی کی ہائے کمان میں لیڈرشپ میں ہیں تو پارٹی کے کیا پلان ہے اس پورے پنجگور خاص طور پر اور انمیت اور پورا جو کھتا ہے اس کی ترقی اور تعمیر کے لیے اور امن امان کی صورتحال تو ہے آپ کو ہمیشہ وہ رکاوٹ ہوتی ہے پرابلمز ہوتے ہیں انیشنل پارٹی کے پالسی یہ ایجوکیشن پہ ہلت پہ امن امان پہ ہمارا پوکس سب سے پہلے امن امان کا ہے امن امان بہتر ہو جائے اس کے بعد ہم ایلت کو سعی کریں گے اس کے بعد ہم ایجوکیشن کو سعی کریں گے میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں کا تعلق کوئٹہ سے آپ آجیتہ محمد کا سیٹ لے لیں جیتا ہوا سیٹ تھا آپ میر عمل کا لے لیں آپ لالہ رشید کا لے لیں جو عوامی نمائندہ ہے عوام سے اوٹ لیا ہے ان کو چھوڑا نہیں ہے ہماری انیشنل پارٹی کے نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے اسمبلی میں وہاں پھر اپوزیشن میں بیٹے ہوئے ہیں اپوزیشن کی رول ادا کر رہے ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹے ہوئے ہیں ان سے امیدیں نہیں اس ٹائم جب نیشنل پارٹی کو بلکل 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 ستان کے خراب آلات جو آگ میں آگ بگولا اس ٹائم آپ کو پتا آئے کوئٹہ میں ار گھنٹے میں دماغے ہوتے تھے یہ جو کوئٹہ سے لے کر ورد تک نوگو ایریا تھا اس کو ڈاکٹ صاحب نے چھ مہینے میں کس طرح ال کیا تھا اس کو صاف کیا تھا یہ جو سیپیک بناتا ٹارگٹڈ تھا ڈاکٹ صاحب نے ان کو دو سالوں میں بنا کر دکھا دیا ابھی جو ٹوٹے پوٹے روڈ ٹوٹا ہوا ہے ان کو بنانے کے لئے کوئی بات نہیں کرتا ہے میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر اقتدار عوامی نمائندوں کے آتوں آ جائیں پنجگور بھی بنے گا جیسے تربت بنا ہے جیسے باقی شہروں کا مثال میں نہیں دے سکتا ہوں ڈاکٹ صاحب کے ڈاہی سال کے دور میں آپ لوگوں نے خود ویزٹ کیا ہے تربت کو کس طرح بنا دیا ہے چیئرمن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا دوستو آپ نے چیئرمن عبد المالک بلوت صاحب جو جسٹک آسل پنجگور کے چیئرمن بھی ہیں اور نوجوان متارک رہنما بھی ہیں ان کی بات جیت سنی اس علاقے کے جو مجمعی صورتحال ہے ڈیولیمنٹ کی اور باقی جو لوگوں سے جڑے ہوئے ایشیوز ہیں ان پر بات چیز سنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جہاں جہاں جائیں بلوستان کی نہ صرف کوپسورتی ڈائیورسٹی آپ کو دکھائیں بلکہ وہاں کی جو متارک شخصیات ہیں لوگ ہیں پیپل ہیں پلیسز ہیں ان سے آپ کو ان کے مسائل سے بھی متارک کروائیں ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں لائک کریں سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ